موسیقی اسلام علیکم شارعہ فیصل جو کراچی اور بلکہ پاکستان کی بڑی شارعہ وہاں سے ہوتے ہوئے ملیر کی چند کم چوڑی سڑکوں سے دونتے دھانتے ایک باریک یا کم بہت کم چوڑی گلی میں جب داخل ہوئے تو ایک خوبصورت برلک نظر آئی اور یہی ہمارا وہ ایڈرس تھا جہاں مجھے جانا تھا بہت صاف ستری بہت اچھے کلر کیے ہوئے پروپر بارنڈری اندر چھوٹا سالون میں نے دروازہ نوک کیا تو چوکیدار نے دروازہ کھولا اور اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا اس نے کہا کہ آپ شاید سیکریٹی صاحبہ سے ملنے آئے ہیں آپ کا وقت ہے خائد فاطمی آپ کا نام ہے میں نے کہا جی ہاں اس نے دروازہ کھولا اور سامنے کمرے کی طرف برامدے میں اشارہ کیا بالکل سرکاری اسٹائل کے سامنے چھجے کے نیچے مختلف دفاتر تھے اس میں سے ایک دفتر میں میں داخل ہوا کمرے میں جیسے ہی داخل ہوا خاتون بیٹھی ہوئی تھی میں نے سلام کیا تو انہوں نے کہا یہ تشریف لائیے خائد فاطمی صاحب بڑی خوشی ہوئی آپ آ جا گئی یہاں اور ان کے ساتھ وہ اس وقت مصروف تھی کوئی نرس کسی شکل کی کپڑے لباس میں ملووظ ایک بچی ان سے کچھ ہدایت لے رہی تھی کسی وہاں ٹھہرے ہوئے مسافر کے سلسلے میں اور سامنے ہی ایک بزرگ مرد بیٹھے رجسٹر پہ چشمہ لگائے یوں گم تھے یا ایسے پورے صبح سے شام تک کے حساب کتاب میں بہت زیادہ مصروف ہیں تو میں نے ان کی طرف دیکھا خاتور نے کہا تشریف لکھی میں بیٹھ گیا پہلا سوال انہوں نے کہا کہ میں اپنا تعریف کرالوں میں یہاں کی انشاج ہوں نسیم بیگم میرا نام ہے اور یہ ہمارے ساتھ تھی یہ کانٹنٹ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں آپ یہ بتائیے کہ آپ کو یہاں آنے کی خواہش کیوں پیدا ہوئی ہے میں نے مسکراتے ہوئے کہا خواہش کا تو مجھے نہیں پتا مجھے یہ پتا ہے کہ آخری سفر پہ جانے سے پہلے ہر شخص چاہتا ہے کہ چند سکون کی سانس لی جائے اور وہ اگر نمویسر ہو تو وہ کسی دوسری جگہ جاننے کی کوشش کرتا ہے اور وہ اسی حوالے سے میں یہاں آگیا ہوں کہ چند ساتھ جو یہاں آپ لوگوں کو اچھی سانسوں کے لیے پروائیڈ کرتے ہیں اسے دیکھنے کے لیے انہوں نے کہا کوئی بات نہیں میں آپ کو پوری بلڈنگ پورے کمرے ساری چیزیں دیکھوا دیتی انہوں نے گھنٹی بجائی ملازم آیا پانی کا گلاس رکھ کر خاموش ہو گیا انہوں نے کہا مسکراتے ہو خوش وقت کو بولا لاؤ چند لمحوں میں ایک ممر خاتون داخل علیہ السلام کی اور سوالیاں نشان کی طرح میری طرف دیکھا اور پھر نصیم بیگم نے کہا خوش وقت آپ انہیں پورے ہاؤسٹل کا دورہ کرائیں خواتین اور مردوں کے الگ الگ کمروں میں لے جائیں الگ الگ امارت میں لے جائیں کھانا دوائیں علاج باغبانی تفریح کھیل کود سب کچھ دکھائیں اور میری طرف آنکھوں شریف سا اشارہ کیا کہ جائیں جائیے پورا دورہ کیجئے اور واپس آ جائیے میں چائے پر آپ کے منتظر رہوں گی میں نے دو گھنٹوں میں پورا ہاؤسٹل قواتین کا اور مردوں کا ایک ایک کونہ جھانک کر دیکھا دھووی کا کمرہ صاف دھولے ہوئے چادریں اور کپڑے نرس کے کپڑے اور دوائیں امرجنسی کی دوائیں اسٹور روم دوائوں کا مکمل سٹاک کھانے پینے کا مکمل سٹاک اس کے ساتھ ہی ورزش خانہ یعنی ایکسرسائز روم جنرنیسٹک روم اور اس کے ساتھ ہر کمرے میں دو سنگل بیڈ جس پہ دو افراد گوہ رہتے ہیں ان کے ساتھ چھوٹی چھوٹی میدیں چائے وغیرہ کے لیے اور اسی طرح خواتین کا بھی ہاؤسٹل سامنے خوبصورت لون امارت کے عقب میں والی بال اور بیڈمنٹن کے کوٹ کنارے کئی جھولے لگے ہوئے ورزش کے لیے کودنے اور لٹکنے کا پورا انتظام دو گھنٹوں کے چکر کے بعد دوپہر کا وقت آیا اسی وقت گھنٹی بجی تو میں چونک پڑا اور میں نے ان سے پوچھا خوشبخت سے کہ کیا یہاں کلاسس ہوتی ہیں اور چھوٹی کا وقت ہو رہا ہے انہوں نے مسکرا کر کہا جی نہیں یہ کھانے کا وقت ہو رہا ہے یہاں روزانہ بارہ بجے سے ایک بے تک کھانے کا وقفہ ہوتا ہے اور ڈائننگ ٹبل ہال میں ہر شخص انفرادی یا اجتماعی گروپ میں آتا ہے اور اس ایک گھنٹے میں اسے کھانا سرف کیا جاتا ہے یہ علاقہ ایک گھنٹے تک ہم اوپن رکھنے ہیں میں نے پوچھا چند لمحے میں وہاں گزار سکتا ہوں انہوں نے کہا بلکل گزار سکتے ہیں آئیے میں ڈائننگ ہال پہنچا ڈائننگ ہال میں ہر میز پہ مختلف لوگ بیٹھے ہو تھے گپے بھی ہو رہی تھی کھانا بھی چل رہا تھا بوفے سٹائل میں لوگ خود لے رہے تھے اپنی مرضی سے کچھ لوگوں کے لیے جو وہاں سرف کرنے والے تھے وہ کھانا پہنچا رہے تھے میں نے خوشبک سے جھجکتے ہوئے کہا کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ آپ مجھے ایک گھنٹے کے لیے یہیں چھوڑ دیں اور جب یہ گھنٹی دوبارہ بجے تو آپ مجھے یہاں سے لے لیں انہوں نے کہا کوئی حرج نہیں آپ بالکل بیٹھ جائیں میں ایک میس پر بیٹھ گیا اچانک ایک ممر شخص نے پوچھا خود آئے ہو یا اولاد چھوڑ گئی ہے میں نے مسکر آ کر کہا نہیں میں خود آیا ہوں دوسرے نے لکمہ دیا بہت اچھا کیا خود آئے ورنہ بعد میں محلے والے چھوڑنے آتے میں نے حیرانی سے پوچھا وہ کیوں تیسرے نے کہا کیوں کیا میاں وطن اور گھر کوئی اپنی مرضی سے نہیں چھوڑتا وطن ملازمت لے جاتی ہے اور یہاں اولاد لے جاتی ہے میں نے کہا کیا مطلب انہوں نے کہا یہی زندگی ہے اس میں مطلب کی کیا بات ہے ابھی باتیں ہوئی رہی تھی کہ دور میز پر بیٹھے ہوئے چند افراد کوئی شور شرابہ سے محسوس ہوا میں نے پوچھا یہ کیا خیریت ہے کوئی لڑائی جگڑے ہو رہا انہوں نے کہا نہیں بھائی یہاں یہاں لڑائی جگڑے کی گنجائشی نہیں ہے ان تمام چیزوں سے ہم بہت آگے چلے گئے ہیں بات یہ کہ ایک ایک مومر شخص ہیں ہر دوپہر کو شور مچاتے ہیں کہ میں کھانا جب کھاؤں گا جب میرا بیٹا آئے گا اس سے پہلے میں نہیں کھاؤں گا اور لوگ انہیں سمجھاتے ہیں ان کے ساتھی کہ کھا لیجے بیٹا آئے گا میں ٹھلتا ان کی طرف چلا گیا اور کیسی یہ تیئی تھی کہ وہ کہہ رہے تھے میں تو نہیں کھاؤں گا جب تک میرا بیٹا نہیں آئے گا اور وہ کہہ رہے تھے بھیک کھا لیجے بیٹا آ جائے گا ابھی یہ بات چیز چلی رہی تھی کہ میں نے یہ دیکھا کہ کچھ لوگوں نے ان کو کنونس کر دیا کہ دیکھئے بیٹے کا ابھی فون آیا ہے وہ دفتر میں بہت مصروف ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اببا سے کہو کھانا کھالیں میں آتا ہوں اور پھر انہوں نے کھانا شروع کر دیا اور ان کے ساتھ بیٹے ہوئے لوگ انہیں کھانے میں مدد دینے لگے غفار بھائی بیٹے کا فون آیا کہہ رہا ہے دفتر میں ہے آ رہا ہوں یعنی وہ بڑے صاحب کا نام غفار بھائی تھا وہ بذرگ ابھی چند نوالے لے ہی رہے تھے کہ ساتھ بیٹے ہوئے دوسرے ساتھی سے انہوں نے کہا چلو میں کھا لیتا ہوں یہ بتاؤ کرشن بھائی نظر نہیں آ رہے ہیں ہاں یار بہت پریشان ہیں انہیں کے فرقے کی انہیں کے خاندان کی ایک عورت شکنطلہ بھائی تم جانتے ہو دیدی یہاں رہتی ہیں ساتھ والے مس میں بہت بیمار ہیں تو کھشن بھائی بہت اپسٹ ہیں اس کی وجہ سے بذرگ نے آنکھوں سے آسو پوچھتے ہوئے کہا ہاں ہاں کیا کیا جائے شکنطلہ سنا ہے بار بار روتی ہیں کہ کاش میرے بچے مرنے سے پہلے آ جائے بچے تو اب دیکھو اسٹریلیا امریکہ سے اتنا آسان تو نہیں ہے جب وہ یہاں رہنے کے پیسے نہیں ایفورڈ کر سکتے تو آنا کس طرح ایفورڈ کر رہے وہ بھی بہت مجبور لوگ ہوں گے ظاہرے جو امریکہ یورپ میں رہ رہے ہیں نہیں ہوں گے پیسے کیا کیا جائے چھوڑے بہرحال یار یہ بتائیں کہ فاضلانی بھائی تم بڑے خوش قسمت آدمی تمہاری تو بیوٹی بھی آ جاتی ہے اور مارٹن بھائی تم بھی ہے تمہارے بیٹا بھائی دونوں آتے ہیں بڑے اچھے لوگوں مارٹن بھائی نے مسکرا کے کہا میاں ہر اطوار کو فنگر کروس کر کے اسو مسیح سے دعا مانگتا ہوں کہ یہ بچے ہمیں تو چھوڑ گئے ہم تو ان کے پاس نہیں جا سکتے وہ آ کر اپنی شکل دکھانے یہی کافی ہے ہمارے لئے اس عمر میں کہ اگر وہ بچے آ جائیں پندیت مدن کہاں ہے کسی نے پوچھا جا آپ کر رہا ہوگا کمرے میں اور ڈیویڈ بھی نظر نہیں آ رہا ہے ہاں گرجہ ہے گرجہ گھر گیا ہوگا چراز جلا رہا ہوگا اتوار ہے یہ تو آج تو اتوار کو ایسا ہی ہوتا ہے اتوار کو اتنا رش تھوڑی ہوتا ہے ایک بزرگ ٹہلتے ہوئے میرے پاس آئے اور کہنے لگے میں تنہا آئے ہو میں نے مسکرا کر کہا ابھی آیا نہیں ہوں انہوں نے ہاتھ علاقے آگے بڑھایا ہاتھ اپنا آگے کیا ہاتھ ملا کر بولے ادریس نام ہے میرا یہاں ادریس بابا کہلاتا ہوں میں پھر ہس کر بولے یہاں آتا کوئی نہیں ہے بچے چھوڑ جاتے ہیں اگر اچھے ہوں اور نہ محلے والے پھیک جاتے ہیں اگر برے ہوں سب نے مجھ سے ہاتھ ملایا بات چیت ہوتی رہی گھنٹی وجی لنج کا وقت ختم ہوا میں بھی وہاں سے نکلا خوش بفت آ چکی تھی مجھے لینے کے لیے ڈیویڈ قاسم بھائی کرشن پنڈت ادریس بابا فازلانی مارٹن کمار داس قریشنہ جانے کتنے نام تھے مجھے یاد نہیں اور سب اس طرح ایک دوسری کی مدد سے چل رہے تھے ہل رہے تھے ڈول رہے تھے ہسی لگا رہے تھے قہ قہے تھے میں واپس سگریٹری نسیم بیگم کے کمرے میں آیا سر بوچھل ہو رہا تھا یہ سب کیا ہے میں اسی سوچ میں ڈوبا تھا کہ سگریٹری نے کہا چائے تھنڈی ہو رہی ہے اور میں چونک پڑا میں نے کہا یہاں یہ سارے بزرگ الگ الگ مذہب کے الگ الگ دین کی ایک ساتھ رہتے ہیں کبھی میں کوئی اختلاف کوئی جھگڑے کوئی فساد نہیں ہوا مسکرہ کر بوڑے اور بچے حقیقت سے بہت قریب ہو جاتے ہیں اور پھر انہیں سب کچھ صاف نظر آنے لگتا ہے یہاں صرف انسان رہتے ہیں انسان بستے ہیں نفرت تشدد مذہبی انتہا پسندی یہ ان کے ساتھ ہوتی ہی نہیں یہ اپنے اولادوں کو ورسے میں دے کر آ جاتے ہیں خود صاف سترے میں سوچتا رہا اجازت لی باہر نکلنے لگا جب میں مین دروازے سے باہر نکلا تو میں نے مڑ کر ایک بار پھر دیکھا اور کہا کس قدر ناچتی پھرتی تھی اللڑپن میں زندگی جب سے سیانی ہوئی چپ ہے اللہ حافظ موسیقی